جو لوگ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے جن پر زکاة کو فرض قرار دے دیا اور زکاة نہیں دے رہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت سزائیں ہیں بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں ایک بعید تو اتنی سخت ہے اتنی سخت ہے کہ زکاة نہ دینے والے پر خطرہ ہے کہ کہیں وہ مشرقین کے صف میں داخل نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمائے حلاقت ہے مشرقین کے لیے جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے تو مشرقین پر تو زکاة فرض ہی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جن پر اللہ نے زکاة فرض کی وہ پھر بھی زکاة نہیں دے رہے ہیں تو خطرہ ہے کہیں مشرقین کے صف میں داخل نہ ہو جائے تو بڑی سخت وعید ہے یہ ایک وعید ہی ہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ ایک وعید ہی جگہ دینے کے لیے کافی ہے یہ ایک وعید ہی زکاة پر ادا کرنے کے لیے اُبھارنے کے لیے کافی ہے ایک وعید ہی کافی ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں جو لوگ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیں گے ساری انسانیت پہچانے گی گلے میں توق ہوگا سونے کی زکاة نہیں دی چاندی کی زکاة نہیں دی موشیوں کی زکاة نہیں دی پیسوں کی زکاة نہیں دی اللہ بڑا سا توق بنا کے گلے میں ڈال دیں گے اور لوگ پہچانیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو دنیا میں اپنی مال کی زکاة نہیں دیا کرتا تھا تو مال کا توق بنا کے مال کا ہار بنا کے مالہ بنا کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور اللہ کیا فرما رہے ہیں والذین اکنزون الذہب والفضت ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرن بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہوہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنستم لئنفسکم فذوقوا ما كنتم تکنزون اے میرے نبی ان لوگوں کو خوشخبریاں سنا دیں جو اپنے مال کی زکاة نہیں دیا کرتے تھے یہ ایک تنز بھی کیا جا رہا ہے یعنی یہ سخت قسم کی ڈاٹ ہے خوشخبری والے انداز میں ڈاٹ پلائے جا رہی ہے تنز کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے سونے چاندی کی زکاة نہیں دیا کرتے تھے اس کو جوڑ جوڑ کے رکھا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے سونے چاندی کو آگ میں تپائے گا اور اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان تختیاں سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا موں کو داغا جائے گا پیٹ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جیسے تم جوڑ کے رکھا کرتے تھے جمع کر کے رکھا کرتے تھے آج اس جمع کرنے کا اور زکاة ادانہ کرنے کا وابال چکھو آج اس کا وابال چکھو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کا مال قیامت کی دن گنجے سامپ کی شکل میں بنا دیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سامپ کی شکل دیں گے اور وہ گنجہ سامپ اس کو یہاں جوڑوں سے پکڑے گا اور اس کو جبڑوں کو پکڑ کر ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جسے تو جوڑ جوڑ کے رکھا کرتا تھا اور وہ اس کو ڈستا جائے گا اور تکلیف پہنچاتا جائے گا تو بزرگان محترم بڑی سخت ڈانٹ اور وعیدے ہیں بڑی سخت ڈانٹ اور وعیدے ہیں اور زکاة ادا نہ کرنے والے کا مال محفوظ نہیں رہ سکتا محفوظ نہیں رہ سکتا جو اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا یہ تجربہ ہے لوگ دیکھتے ہیں اللہ اس کا مال غلط جگہ پہ لگ جاتا ہے ایسی بیماریوں پہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی ایسی عدالتوں میں کی مقدم حل نہیں ہوتے ایسی جگہ پر کہ اولاد اس کو زائن کر دیتی ہے کس وجہ سے؟ کہ اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کریں صحیح سے زکاة ادا نہیں کریں تو اپنے مال کی زکاة ادا کریں اپنے لئے ہم وبالہ بنائیں عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ ہوتے تو مانعین زکاة کے خلاف اعلان جہاد کر دیتے ارے ان لوگوں نے کیا کیا تھا زکاة دینے کا انکار تو کیا تھا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور فرمایا اگر اللہ کے نبیوں کے کرسی بھی دیا کرتے تھے اب نہ دیں دینے سے انکار کر دیں میں ان کے خلاف تب بھی لڑوں گا تب بھی لڑوں گا اتنا سخت گناہ ہے زکاة کا نا دیر اتنا سخت گناہ ہے اور زکاة دینے والوں کے لئے کتنے فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تو مال کو بڑھا دیتے ہیں یمحک اللہ الربا ویربی الصداقات اللہ تعالیٰ سود کو ہرام مال کو کھرچ کھرچ کر نکال لیتے ہیں محک بولتے ہیں برتن کے نیچے جو کالکسی نہیں جو تل چھڑ باکی رہ جاتی جم جاتی ہے اس کو چمچ کے ساتھ چھوری کے ساتھ اور انگلی کے ساتھ کھرچ کھرچ کے نکالا جاتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہرام مال کمانے والے سودھ کھانے والے میں ان کے مال کو ایسے کھرچ کھرچ کے نکال لوں چھوڑوں گا یہ کچھ نہیں ان کے پاس وہ تباہ و برواد ہو جائیں گے سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوگا ویربی صداقات اور اللہ کہہ رہے میں صدقے کو بڑھاؤں گا صدقے کو بڑھاؤں گا اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ ہے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس شخص نے خجور کے برابر صدقہ کیا حلال مال میں سے جس شخص نے حلال مال میں سے خجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خجور کے برابر صدقے کو بڑھا بڑھا کے پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں پہاڑ کے برابر تھوڑے سے کوئی تنا بڑھا دیتے ہیں تو یہ ہے ویوربی صداقات اللہ صدقے کو زکاة کے اندر دیئے گئے مال کو بڑھا بڑھا کتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ختم بھی کرنا چاہیں تو ختم نہیں ہوتا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے حلال میں رکھی تنی برکت ہے کہ بکری ایک دو تین چار بچے زیادہ سے زیادہ دے دے گی اور کتیا کتنے بچے دیتی ہے پانچ سات آٹھ تک بچے دے دیتی ہے اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتوں کا ریوڑ ہو اور کوئی آدمی شہر کے اوپر سامپ کا کوڑا بنا کے ان کو ہنکارہ ہو کبھی دیکھا ہے کسی نے آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہو حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کتوں کے ریوڑ ہوتے کہ کتیا بچے وہ دیتی ہے بچے وہ دیتی ہے اور بکری ایک دو بچہ چار دیتی ہے روزانہ ساری دنیا کی ضرورت بکریوں سے پوری ہو رہی ہے ہر ہر کھانے میں مٹن کا گوشت اور روزانہ لاکھا کروڑوں جانور زیبا کیا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی بکریوں کے ریوڑ ختم نہیں ہو رہی ہے آپ ادھر بلوچستان میں چلے جائیں وہ ہزاروں بھیڑوں بکریوں کا ریوڑ ایک چارہ واحہ لے کے چارہ رہا ہوگا کہ کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکریوں ختم ہو جاتی اور کتوں کے ریوڑ ہمیں نظر آتے لیکن چونکہ کتہ حرام جانور ہے بکریوں حلال جانور ہیں اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے ساری دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر کر بھی بکریوں ختم نہیں ہو رہی ہیں ان کے ریوڑ پھیلتے جا رہے ہیں پھولتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور کتہ کتیا حرام جانور ہے اتنے بچے دے کر بھی ان میں برکت نہیں ہوتی اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں نسلوں کو ختم تو اللہ نے یہ مثال چیزیں رکھ دیں سامنے ہمارے سمجھانے کے لئے تو اللہ بڑھا دیتے ہیں اور اللہ نے تو کتنا احسان کیا امت محمدیہ والوں کو خصوصی پیکج دیا پہلے یہ ثابت اور قائدہ تھا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نیکی کرنے پر ایک دیا جاتا تھا جو ایک نیکی کرتا تھا بدلہ میں اللہ ایک حجر آتا فرماتے تھے لیکن امت محمدیہ کے لئے کیا کہا میرے نبی آپ کی امت میں سے جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو دس گناہ آتا کروں گا دس گناہ تو آپ علیہ السلام نے فرمائے اللہم زید امتی کہ اللہ میں دس پہ راضی نہیں ہوں آپ زیادہ کریں زیادہ کریں تو اللہ نے کہا لے آیت و تاریخ مَن دَلَّذِي يُقِرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ کہ جو اللہ کو کرز دیں گے اللہ اس کو کینے گناہ کر کے دے گا جو اللہ کی راہوں پہ لگائے گا اللہ کی بندوں پہ لگائے گا اللہ کینے گناہ کر کے دیں گے کہیں گناہ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمائے یا رب زید امتی اللہ میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں کہیں گناہ پہ آپ بڑھائیں امت کے لئے بڑھائیں اللہ نے پھر اور آئیت تاریخ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا کہ اللہ ایک کے بدلے میں سات سو سات سو دے گا اور صرف سات سو نہیں جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اخلاص کی وقت انچاس کروڑ تک عطا فرمائیں گے جتنا جس کا اخلاص ہوگا اللہ کی راہوں میں چل کر دے گا مال کو اللہ اتنا دیں گے کہ انچاس کروڑ تک عطا فرمائیں گے ایک روپے کے بدلے میں تو آپ علیہ السلام فرمائیں لگے یا رب زید امت اللہ میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں میں کروڑوں پہ بھی راضی نہیں ہوں قربان جائے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امت والوں کے لئے کیا کیا نہیں لے لیا اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری کہ میرے نبی ایک شرط میری بھی ہے اگر آپ کی امت میں سے کوئی یہ شرط پوری کرے گا پھر میں انہیں بغیر حساب و کتاب کیا تا کروں گا لا محدود دوں گا وہ کیا ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَا اَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب آپ کی امت میں سے جو صبر کرنے والے ہوں گے صبر کر کر حرام سے بچ کر حلال کمائیں گے حرام سے بچ کر حلال پر لگائیں گے حرام سے بچ کر حلال جگہ پہ خرچ کریں گے حرام سے بچ کر اللہ کی رہوں پہ اللہ کی بندوں پہ خرچ کریں گے اور دین پر ڈٹے رہیں گے جو بھی حالات آ جائیں دین پر جمع رہیں گے ڈٹے رہیں گے دین پر چلتے رہیں گے یہ صبر کرنے والے ہیں انہیں میں بلا حساب و کتاب عطا کروں گا کوئی اگنتی نہیں ہے اللہ اپنی شایعہ نشان عطا فرمائیں گے تو اللہ تو اتنا دیں گے زکاة دینے والوں کے لئے اور اتنی بڑی اتنی بڑی فضیلت اللہ اکبر کہ کل کائنات کو اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی پر درود و سلام بھیجو میرے نبی پر رحمتوں کو بھیجو اور اللہ خود آپ علیہ السلام پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں آپ علیہ السلام پر درود و سلام ایک چیز یہاں اور سمجھ لیں یہ جو لفظ ہے نا درود و سلام کے عربی میں اس کو سالات کہتے ہیں اس کا مطلب ہر ایک کے لئے الگ الگ ہوتا ہے ہر ایک کے لئے اللہ جب کہہ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر سالات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی درود پڑ رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج رہا ہے سالات کا مطلب اور نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج رہا ہے اور جب سالات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو مطلب ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہیں اور جب صلاحات کے نسبت پرندوں کی طرف ہو تو مطلب ہے کہ وہ استغفار اور تشویر کر رہے ہیں اور جب صلاحات کے نسبت انسانوں کی طرف ہے تو مطلب یہ الفاظ ہیں کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کبھی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کی شکل میں کبھی درود ابراہیم والے درود کی شکل میں کبھی جزاللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما ہوا اہلوں کی شکل میں یہ سارے درود یہ الفاظ ہیں ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ اور کل کائنات آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے اللہ کل کائنات کو اپنے حبیب پر درود و سلام کا حکم دے اور اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زکاة دیتے ہیں آپ ان کے لئے صلاة پڑھیں ان کے لئے دعا کریں خود من اموالہم صدقتن تطاہرہم وتزکیہم بہا وصلیہ علیہم اِنَّا صَلَاةَكَ سَقَنُ اللَّهُمْ اے میرے نبی جو لوگ زکاة دیتے ہیں نا آپ کو ان سے زکاة لینا ان کے مال کو بھی پاک کرے گا ان کی جان کو بھی پاک کرے گا ان میں تقویہ بھی لے کر آئے گا وصلیہ علیہم اور ایسے لوگوں کے لئے آپ دعا کریں اِنَّا صَلَاةَكَ سَقَنُ اللَّهُمْ کہ آپ جب دعا کریں گے تو انہیں سکون ملے گا انہیں اتمنان ملے گا ان کی دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گا تو اتنی فضیلت ہیں زکاة دینے والوں کے لئے تو بزرگانِ محترم اپنے مال کی زکاة نکال لیں اور جو زکاة نکال لے گا وہ اللہ کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب اور جو بخیل ہے زکاة نہیں دے رہا وہ بخیل والی کٹاگری میں آ جاتا ہے جو زکاة نہیں دے رہا وہ بخیل والی کٹاگری میں آ جاتا ہے بخیل والے اور بخیل کے لیے بڑی سخت سزائیں اللہ چالے نے جنت الفردوس حرام قرار دے دی اور بخیل آدمی سے اس کے بہن بھائی آل اولاد بھی نفرت کرتی ہے اللہ کے بندے بھی نفرت کرتے ہیں اور بخیل آدمی جنت الفردوس میں جائیں نہیں سکتا باقی جنتوں سے دور ہو جاتا ہے تو بڑی سخت سزائیں زکاة نہ دینے والوں کے لیے تو میرے گزارش یہ ہے اپنے اپنے مال کا حساب لگائیں اور اپنے اپنے مال کا حساب لگا کر اپنے اپنے مال کی زکاة ادا کریں میں زکاة کے مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں آپ ان مسائل کو سنیں اور اس حساب سے اپنے اپنے مال کی زکاة ادا کریں